آج صبح سے ڈلی میں الگ الگ جگہ سے ٹرینوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے لیکن اس ٹیشن سے باہر نکلتے ہی مسافروں کو مشکلوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے رینویس ٹیشن کے باہر آنے پر ڈلی کے الگ الگ جگہوں پر جانے کا کوئی بھی انتظام انہیں نظر نہیں آیا اور زی میڈیا سنبھاتا شوئے برازہ نے نئی ڈلی رینویس ٹیشن کا جائزہ لیا ہے اور سفر کر کے ڈلی پہنچے مسافروں سے بات کی ہے لوگ ڈاؤن میں ٹرینوں کا جو سفر ہے اس کی شروعات چکی ہو چکی ہے کل ڈلی سے جو ٹرینے ہیں وہ گئی تھی الگ الگ جگہوں پر اور آج ڈلی الگ الگ ٹرینے چاہے احمد آباد سے ہو ممبئی سے ہو تمام شہروں سے یہاں پر ٹرینے پہنچ رہی ہے یہ دیکھئے کہ ٹرینوں سے جو آیا ہوئے جو مسافر ہیں وہ ریلویس ٹیشن سے باہر تو نکلے ہیں لیکن پھر آگے کیسے جائے ان کے لیے یہ ایک چنوٹی بن گئی ہے جو کچھ مسافر ہیں لوگ آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں نام بتائیے بھائی آپنا میرے نام پنکر سنگھ پنکر بھائی یہ بتائیں کہ کہاں سے آپ آئے ہیں کس طرح کی جو ایک طریقے سے سکریننگ وغیرہ کیا سہولیت کس طرح کے انتظام تھے ٹرین میں سر میں ممبئی سے آ رہا ہوں تھرمل جو اپنا سکریننگ ہے باقی ساری چیزیں جو ہے چیکنگ وغیرہ نورمل تھی سب کچھ بڑھیا تھا باٹ ایک چیز ہے سر مینلی یہ ہے کہ 50% جو ہیں دیلی کے ہیں میں ممبئی سے ڈیلی آ رہا ہوں باقی 50% اور ایریا کے ہیں تو انہیں کوئی انفرمیشن نہیں ہے کہاں جائیں کر کے منسٹری ہم افیرس نے بولتو دیا ہے کر کے کہ وہ ان کا پاس ہوگا جو ٹکٹ ہے لیکن کسی کو پتا ہی نہیں ہے سر فولی طور پر ہم میں کیب بھی بک کرتا ہوں تو کچھ سر ہو نہیں رہا ہے وہ لوگ پاس کے لئے بول رہے ہیں تو سر ہم کہاں جائیں پاس سڈنلی بنتا نہیں لوگوں کو دس طرح سے کیونکہ یہ پہلے کہا جاتا کہ شاید کرنٹائن کیا جائے لیکن لوگوں کو یہی کہہ دیا گیا کہ ہوم کرنٹائن یہ رہیں گے خود ہی احتیاطن لیکن کئی جو لوگ کھڑے یہاں پر ان کے لیے یہ سمسیا ہے کہ وہ ریلوے شیشن سے تو باہر آ گیا ہے لیکن اس کے بعد کیسے جائے کیونکہ جو وہاں ہیں یا ٹیکسی کچھ لوگ یہاں پر لے کر آئے تھے یا جن کے جانکار لوگ ہیں وہ لوگ یہاں لائے لیکن عموماً ہر کسی کو ٹیکسی یا آٹو نہیں مل پا رہا ہے آٹو تو چلی نہیں رہے ہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تو یہ پریشانی ہے ان لوگوں کی دلی کے الگ الگ علاقوں میں یہاں پر یہ رہنے والے لوگ ہیں وہ کیسے یہاں سے جائے حالانکہ لوگ خود یہ ذمہ داری نبھاتے دکھ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے خود ہی ہوم فورنٹائن ہو جائیں گے